ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا میری چینل الفا ایرینیم کارڈن میں اور آز میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں دوستو یہ بوگن بیلیا ہے آج دو طرح کا میں نے بوگن بیلیا اس پر کھردہ ہے سوچا کہ میں آپ سے اس کو شیئر کروں کہ اس کا ریپورٹنگ کیسے کیا جاتا ہے اس کو کیسا مٹی پسند ہے اس کو کتنا دھوپ چاہیے کتنے گھنٹے کا دھوپ چاہیے دوستو اور کتنے انچ کا گھنٹے میں آپ اسے لگا ہے دوستو اس کو کچھ خاص مٹی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس گارڈن سوائل آپ لیجئے ایک حصہ گارڈن سوائل اور ایک حصہ بالو جس سے کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے دوستو اس سے گھر بنتا ہے اور میں نے پہلے سے اس میں مکس کر لیا ہے اور یہ ہو گیا کمپوزٹ اور یہ تینوں کا مکس کر لیں اور تینوں کو مکس کرنے کے بعد آپ اسے لگا سکتے ہیں اور اسے اچھی دریتی سے اسے ملا لیں گے دوستو اور دوستو بھوگن بھی لیا بہت کسیم کا آتا ہے الگ الگ فریائیٹی کا آتا ہے اور یہ میرا ایک ساتھ گچھا میں بہت سارا فل کھل لینا دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کٹنگ سے جو گروہ کیا گیا ہے تین برانچ چار برانچ اس کے ساتھ ہے اور یہ گچھا میں دیکھئے اس طرح سے چھوٹا پلانٹ ہے تو یہ اتنا سارا فلاور آیا اس پر اور اسے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ چھوٹا ہے اور یہ بھی فلاورنگ پر ہے اور دوستو آپ اسے 10 سے 12 انچ کے گملہ میں لگا سکتے ہیں لیکن ہم ابھی اسے 8 انچ کے پورٹ میں لگائیں دوستو دونوں کو 8 انچ کے پورٹ میں لیکن آپ جب بھی لگائے تو 10 سے 12 انچ کے گملہ میں جرور لگائیں اور دوستو اسے دھوپ کافی اچھا ماترہ میں چاہیے 6 سے 8 گھنٹہ اس کو ڈائریکٹ سلنے بہت پسند ہے آئیے سے ریپورٹنگ کرتے ہیں دوستو جسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہول ہے کافی اور اس پر میں نے کافی جاریداد کپاڑ لگا دیا ہے ڈائریکٹس دوستو جب اس کو لکا لیں گے تو دونوں طرف سے اس کو بیلیٹ لگا لیجئے گا دونوں طرف سے بیٹ کو فار دیجئے گا کہ اچھے سے لکل جائے اس کے روپ ڈشٹرکتا ہے یہ سانی سے لکل گیا دوستو اور اسے میں ورن یا اسی میں رکھوں گا دوستو اس کے بعد ہم ریپورٹنگ کریں گے اسے یہ دوستو ریپورٹنگ نہیں کھوچتا ہے بار بار لیکن کریں گے تو کوئی دیکھت نہیں ہے ہاڑی پلانٹ ہے کافی اگر اس کو دوستو بیگ کو نہیں پھارتے ہیں اگر ایسے ہی نکالتے ہیں تو اس کا روپ بہت ڈشٹرکتا ہے دوستو جب بھی آپ اسے ریپورٹنگ کرنے کے بعد ڈائریکٹ سن لائٹ میں ڈا رکھیں اسے سیڈی ایریا میں رکھیں جہاں چھایا ہو ایک دو دن اور اس کے بعد ایک دو دن کے بعد ڈائریکٹ سن لائٹ آنا چاہیے اگر وہ ایک سبتہ یہ آپ کو یہ کرنا دوستو تین دن ڈائریکٹ ڈم چھایا کے جگہ پر رکھیں یہاں دیکھیں بہت دھوپ ہے اور میں نے اسے چھایا ہم اسے رکھا ہے اور اس کے تین دن کے بعد ڈائریکٹ سن لائٹ میں ڈال دیجئے اس کے بعد ڈائریکٹ ڈائریکٹ بھی اسے ڈال سکتے ہیں دوستو ایسے کم سے کم آٹھ گھنٹے کا چھے سے آٹھ گھنٹے کا سن لائٹ چاہیے دوستو ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئی جنکارگیوں کے ساتھ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کیجئے اگر آپ میں اس ایدن میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے کہ آنے والے اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اور لائک کرنا نہ بھولیں دوستو آپ کسی بھی پرکار کا کوششن ہے تو تو جرور آپ ہم سے کیجئے میں اس کا جواب دوں گا اوکی بھائی بھائی دوستو موسیقی